بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا امارا سبق ہے ادائت الناحوا سنتس نمبر سبق ہے المقصد الاول فی المرفوعات مقدمی سے فارغ ہو کر مصنف رحمت اللہ علیہ المقصد الاول جو تین مقاصد ہیں مقاصد سلسا ہے ان میں سے پہلے مقصد کو شروع کیا مقصد اول فی المرفوعات ہے تو یہاں پر جو مقصد کا لفظ ہے یہ یا تو ظرف ہے اور یا مصدری ملی ہے اور دونوں معنی صحیح نہیں ہو رہا اس لئے کہ یہ صفت ہے اس میں بھی صفت ہے ذات نہیں ہے اس میں تو اس کا حمل یعنی یہاں پر یہ مفترہ بننا صحیح نہیں ہے تو یہ ایک قائدہ ہے کہ جہاں پر ظرف اور مصدر کا معنی متعذر ہو یعنی معنی صحیح نہیں ہو رہا ہو تو اس ظرف کو اور اس سرمیمی کو مفہول بیہی کے معنی میں لے لیتے ہیں مفہول بیہی کے معنی میں لے لیتے ہیں مثلاً ظرف مشرب عظب نہیں ہے بلکہ جو پانی ہے وہ عظب ہے تو اس وجہ سے اس مشرب جو ظرف کا سیغہ ہے یہ اس کو مشروب کے معنی میں لے لیتے ہیں مشروب من عظب اور ضرب الامیر زرب الامیر تو یہاں پر بھی ضرب الامیر کا معنی صحیح نورا تو ضرب الامیر سے یا مراد ہے مضروب الامیر مضروب الامیر تو یہاں پر بھی مقصد المقصد چاہے ظرف ہو چاہے مسئل بیمی ہو یہ بیمان اس میں مفعول ہے المقصود المقصود الاول فی المرفوعات فی المرفوعات یہ جمعہ مرفوع کی کس کی جمعہ مرفوع کی اور مرفوع یہ صفت ہے کس کی اسم کی صفت ہے اسم کی صفت ہے مرفوع مرفوعات کی جمع نہیں اب یہاں پر قائدہ کیا ہے قائدہ یہ ہے کہ اسم جو ہے یہ مذکر ہے غیر زیوی العقول ہے اب یہ غیر زیوی العقول کی جو صفت واقع ہوتی ہے وہ اولیف اور تا کے ساتھ بی اور واحد مؤنس کا سیغہ بی واحد مؤنس کا سیغہ بی استعمال کرسکت ہے اولیف تا کے ساتھ جمع مؤنس سالم اور واحد مؤنس بی استعمال کرسکت ہے یہ دونوں مستعمال ہے کہ الاسماء المرفوعاتو اور یہاں پر فی الاسماء المرفوعاتی فی المرفوعاتی مرفوعاتی الاسماء المرفوعاتو یہ اسماء کیا ہے مصوف ہے اور جب بھی غیر زیوی العقول جمع غیر زیوی العقول ہو تو اس کی صفت عریف تا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور اس کی صفت واحد مؤنسہ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے تو جمع غیر زیوی العقول ہو تو الاسماء ہو الاسماء کیا ہے اسم کی جمع ہے لیکن غیر زیوی العقول ہو غیر زیوی العقل کی جمع واحد مؤنس ہے تو المرفوعاتو یا المرفوعاتو دونوں کیا سکتے ہیں اور یہ دور مصوف صفت یہ کہا ہے بدن رہے مختلا بن رہے مختلا کی مقصد اول جو مرفوعات ہیں مرفوعات میں الاسماء مرفوعاتو سمانیتو اقسام یہ مختلا اور یہ اس کے لئے خبر ہے اور سمانیہ یہ عدد ہے سمانیہ کیا ہے عدد ہے اور اقسام یہ معدود ہے اور عدد معدود کا قیدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب تین سے لے کر نو تک دس تک عدد ہو تو یہ جمع یہ اس کے مخالف ہے اس کے مخالف یعنی اگر یہ مذکر ہوں یہ مؤنس آئے گا یہ مؤنس ہو تو یہ مذکر آئے گا اور تمیز جو ہے تمیز یہ یہ جمع مجرور ہوگی تو یہ تمیز جو ہے جمع مجرور ہے اقسام تو عدد کیا ہے سمانیہ اور معدود کیا ہے اقسام تو اقسام قسم کی جمع ہے قسم مذکر ہے تو سمانیہ کو مؤنس لائے اور یہ تین سے لے کر نو تک ہے تو اقسام کو جمع مقصور لائے جمع مقصور تو اس میں سے الاسماء المرفوعات السمانیہ اقسام ان اسمائے مرفوعات جو ہیں یہ آٹھ اقسام ہیں نمبر ایک الفاعلو الفاعلو نمبر دو و مفعولو مضاف ما موسولہ یا صفت موسولہ لم یسمع لم عرف جازم ہے اور یسمع یہاں پر لم کے وجہ سے یہاں پر علف جو ہے اس کو گرہ دیا ہے یہ یسمع ہے لیکن لم یسمع آخرسی یا نقص ہے تو آخرسی یا کو ارادیا ہے فعل اور یہ فاعلو اہو مضاف مضافرے ہیں اور یہ مضاف مضافرے یہ مفعول ما لم یسمع فاعلو ہے مفعول ما لم یسمع فاعلو ہے یعنی نائف فائل ہیں نائف فائل ہیں کس کیلئے یسمع کیلئے تو لم یسمع اپنے نائف فائل کے ساتھ مل کر یہ جملہ فائلیہ بن کر کیا بنا جملہ فائلیہ صلاح ہے کس کیلئے اس موصول کیلئے موصول مل کر یہ موصول اور یہ صلاح مل کر یہ مضافرے بن گئے کس کیلئے اس موزاف کے لئے موزاف کے لئے مل کر یہ یا تو احد واسانیہ ما واسانیہ مفعول ما لم یسمع فائلو کے لئے خبر ہے تو دو قسمیں ہوگی ہیں ابی والمفتداؤ والمفتداؤ والخبر چار نمبر چار آہ ساتھ والن والقام وحرفی عطف ہیں اور اخوات ہا اخوات ہا زمین کس کی طرف راجے ہیں انہ کی طرف راجے ہیں و اخوات ہا معتوف ہیں مزاخرے معتوف ہیں معتوف ہیں معتوف معتوف حالی یعنی خبر انہ و اخوات ہا یعنی خبر انہ اور خبر وحاوات انہ یہ کتنے ہو گئے چار پانچ چٹا قسم ہے اس میں کانا کانا اس میں مزاف معتوف آلی اور اخوات ہے معتوف 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 آلی یہ مزافی لئے ہیں کس کی لئے اسم کی لئے یہ سب میں عطف ہے عطف ہے اور اس کو الگ الگ احد ہوا ثانی ہوا ثالث ہوا رابع ہوا خامس ہوا اس کے ساتھ بھی مفتدہ خبر بنا کے معتوف معتوف آلی بنا کے یہ بھی بنا سکتے ہیں تو کتنے قسم میں ہو گئی پانچ یہ چھے واسم ما والا یہ مزاف علی ہے کس کی لئے اسم مزاف کی لئے اور یہ معتوف معتوف آلی بنا معتوف آلی بنا اور یہ موصوف ہے المشبہتانی اور بلیسہ یہ متعلق ہے مشبہتانی کے اور مشبہتانی صفت ہے کس کی لئے یہ ملصوب یعنی حالت نسبی میں ہے حالت جرمی میں ہے حالت جرمی میں اس لئے کہ ما والا یہ مزاف علی ہے مزاف علی مجرور ہے تو ہم مشبہتانی بلیسہ یہ بھی مجرور ہے اس میں ما والا اس ما والا کے لئے جو المشبہتانی بلیسہ جو اللہ سے کی مشابہ ہو تو یہ کتنے قسمیں بن گئے سات قسمیں بن گئے وخبرو لا یہ مزاف علی لیکن یہ بھی ابنا رہے ہیں صفت بن رہے ہیں اس کے لئے موصوب بن رہے ہیں اور اللہ تی لینہ فیل جن سے موصول سلح سابتا لینہ فیل جن سے صبتا فعل لینہ فیل جن سے متعلق صبتا کی یہ جملہ فعلیہ صلح بن رہا ہے اس کے لئے اس موصول سے موصول سلح صفت بن رہا ہے لیکن یہ اللہ مذافرے بن کر یہ یا تو مفتدہ بن رہے یا ما تو ما تو فارس کو بنا رہے تو کتنے ہو گئی یہ آٹوہ آٹوی قسم ہے تو المقصود الاول فرم الفوعات ہے اس کے آٹ اقسام ہے الفاعل نمبر ایک فاعل ہے نمبر دو مفعول ما لم یسم فاعل ہے اس کا مفعول ما لم یسم فاعل ہے والمفتدہ والخبر مفتدہ اور خبر ہے چار ہو گئی و خبر این نوہ خوات پانچ و اس اسم کانا و خواتی ہا چھے و اسم ما والا مشبہتین بلین سے سات و خبر اللہ اللہ تی لنفیل جن سے آگ تو یہ ہے آج کا ہمارا عیدت انہوہ کا سین تسان بر سبب حق دی سبب کیلئی اجات چاہتے ہیں اللہ حافظ